اسلام علیکم ڈیلی جابز اپ ڈیٹ میں ہم دوبارہ حاضر ہیں تو سعودی عرب کی ویزے ہے ڈاریکٹ ان کا جو ان کے پاس یہ ویزے ہے ٹھلیپون نمبر دیتا ہوں آج کی یہ اپ ڈیٹ ہے اور ویزی تیار پڑے ہوئے تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہے اور جاب کی تلاش میں ہے یا ویزا کی تلاش میں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں گنٹی کی نشان آل پر کرک کر لیں ہمارے ہر آنے جو آلی جابز ان پارمیشن روزانہ کی صاحب سے آپ کو ملتے رہیں گے تو طریقہ یہ ہوتا ہے عام اگر آپ نے ویزا لینا ہو کسی سے یہ کچھ باتیں ہیں میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں تاکہ کوئی آپ کا کسی کے ساتھ جو ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں کوئی گل بل نہ بنے اور آپ آسانی سے ویزا حاصل کر کے چلے جائیں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ویزا لیتے ہیں تو پورا ان سے ان پارمیشن لے لیا کریں اور اس کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے جو سویدی عرب سے ویزا کے ساتھ جو ایگریمنٹ آتا ہے وہ ایگریمنٹ کو ان سے حاصل کرنے کی کوشش کر لے اور اس کو پڑھ لیا کریں اردو میں بھی ہوگا انگلیش میں بھی ہوگا اور آر بی میں بھی ہوگا اگر آپ کو انگلیش آر بی کا مسئلہ ہے تو اردو میں ان سے لے لے حاصل کر لے یا انگلیش میں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ آر بی کا آپ کا مشکل ہے ایگریمنٹ آپ نے حاصل کر لیا اس کے بعد جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہونا چاہئے ایگریمنٹ آپ واپس نہ کریں جو ایگریمنٹ ہوگا وہ آپ کے ساتھ سعودی عرب میں ہوگا آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ کا قانون آپ کے ہاتھ میں ہوگا اگر آپ کے پاس ایگریمنٹ نہیں ہے عام طور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ بنا ہے کہ ایگریمنٹ نہ ہونے کے بعد اس کو وہاں پر مسئلہ بن جاتا ہے سیلٹری کا یا رہائش کا یا اور ٹیم کا تو جو اور ٹیم میں لکھا ہوگا وہ ان کو دینا پڑے گا یہ لمبی بات ہے لیکن چلے آپ نوٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا ہے وہ کوئی بات میں ڈسکس کریں گے کوئی پورا تفصیل کے ساتھ تو الیکٹرانک ٹیکنیشن آپ کا اگر آپ کے بس ڈیپلوما نہیں ہے یہ تین سال کا ڈیپلوما مانگ رہے ہیں تو ڈیپلوما بنوالے کسی سے کوئی مستند ادارے سے تین سال کا ڈیپلوما بنوا سکتے ہیں تو الیکٹرانک ٹیکنیشن میں پائر آلارم سسٹم کا کام جانتا ہو جن کا تجربہ ہو وہ آدمی چاہیے سیلری ہے پندرہ سو پلس اوور ٹائم ٹھیک ہے پندرہ سو آپ کے سیلری ہے بیسک آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہوگی اور اس کے علاوہ اوور ٹائم ہوگا ٹھیک ہے تو دو ہزار بائیس تائیس سو اتنا دو ہزار سے زیادہ یعنی بائیس تائیسو روپے آپ کے پورے بن جانے ہیں رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹ وہ کپنی کی زیمہ داری وہ بھی آپ کو دیں گے اور ریٹارنٹ ٹیکٹ دوسرا جو ہے مکینیکل ٹیکنیشن تین سال کا ڈیپلوما یہ بھی مانگ رہے ہیں اور پائر پائٹنگ ایکپیپمنٹ کا جو تجربہ ہو یعنی جنہوں نے یہ کام گیا ہو پائر پائٹنگ ایکپیپمنٹ کا تجربہ ہو اگر نہیں ہے آپ کا اٹھپاس ڈیپلوما تو آپ بھی بنوالے کوئی مسئلہ نہیں ڈیپلوما آپ بنوا سکتے ہیں کوئی پیسہ دے کر اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں دو تین سال آپ نے کام کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیپلوما بنوالے اگر ڈیپلوما ہے آ لڑی تو پھر تو بہت اچھا ہے تو ان کا بھی یہی سلسلی ہے پندرہ سو پلس اوور ٹائم تو ڈیوٹی آٹھ گھنٹ ہے اور رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹ وہ کپنی کا ہے اب جو ہے جو نمبر ہے وہ نوٹ کر لے زیرو تین سو پینٹھالیس دو دو نو نو سات تین پانچ یہ ان کا نمبر ہے یہ بندہ کراچی میں رہتا ہے اور آپ جس شہر میں ہیں اس شہر کا پاتھ کر لے کہ ان کا جو ایجنسی ہے کوئی دوسرا آدمی تو آپ ان کے پاس چلے جائیں نہیں تو ٹیلیپلوما پر پورا ان سے تفصیل ہر چیز پوچھ لے حاصل کرنے اور جب آپ کو یقین ہو کہ ہاں میرا کراچی جانا پزول میں نہیں ہے اور میرا کام ہو جائے گا تو پھر بے شک آپ کراچی جا کے دو چار ازا ٹگٹ لگا کے اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری اپڈیٹ